جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ تری ایئر ایگریمنٹ سٹارٹ ہو گیا تھا اور زی این بھی اس تری ایئر ایگریمنٹ کے تحت فائٹ کے لیے یونسیکٹ کے اندر آ چکا تھا ان دونوں کے درمیان فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ فائٹ دیکھنے کے لیے پریزیڈنٹ فارما، آئیس ایمپرر اور باقی سا بیلڈرز بھی آئے ہوئے تھے یہی نہیں وہاں یونسیکٹ کے کافی لوگ بھی آئے ہوئے تھے اب ان دونوں کے درمیان فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں پہلے تو زی این نیان پر اپنی سوارٹ سے حملہ کرتا ہے یہاں نیان ہارتی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد نیان اپنی سوارٹس کو ڈپلیکیٹ کر کے زی این پر حملہ کرتی ہے اور یہاں پہ میچ ایک ڈفرنٹ روپ لے لیتا ہے سب ایلڈرز زی این کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں بیٹھے سب واریئرز نائان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ نائان کو فول پوٹینچل کے ساتھ لڑتے دیکھا تھا کیونکہ نائان کو یہ لڑائی کسی بھی قیمت میں جیتنی تھی یہ اس کی فیملی کی عزت کا سوال تھا اب نائان زی این پر حملہ کرتی ہے جس سے زی این کے بال کٹ جاتے ہیں زی این کو کافی زیادہ ہوسہ آتا ہے اور اب وہ اپنی فول سپیڈ پر نائان پر حملہ کرتا ہے اب سب لوگ ڈال جاتے ہیں کہ نائان تو گئی مگر ایمپرور کو نائان پر فول ٹرس تھا اسے پتہ تھا کہ نائان یہ اٹیک سہ جائے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے نائان وہ اٹیک سہ جاتی ہے اور پھر فول پوٹینچل سے زی این پر حملہ کرتی ہے یہاں پریزیڈنٹ فاما، ماسٹر زی این کی سکلز کی تعریف کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے آج تک ایسے سکلز نہیں دیکھے تھے مگر نائان اس کے سکلز دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور پھر وہ بہت ہی سپیڈ میں گھومنے لگتی ہے یعنی کہ اپنی سپیڈ کو تیز کر رہی تھی جسے سب کو لگتا ہے کہ اب تو زی این گیا اب وہ بچ نہیں سکتا لیکن تب ہی زی این زمین پر کک مارتا ہے جس سے نائان کی سپیڈ رک جاتی ہے ایسا سٹیپ پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر وہاں موجود ایک شخص اس نے یہ سٹیپ پہلے بھی دیکھا تھا اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس آدمی کو پہلے کہیں دیکھا ہے کیونکہ پہلے بھی کسی انسان نے یہی سٹیپ یوز کیا تھا اب پہلے تو اسے یہ ڈاوپٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے میچ کو دیکھنے لگتا ہے یہاں نیین زی این کی ابلیٹیز کو دیکھ کر فل شوکڈ ہو چکی تھی اور اب وہ زی این سے کہتی ہے کہ تم اب پہلے جیسے تو نہیں رہے مگر میرے پاس پھر بھی بہت سی ریزنز ہیں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی تمہاری سٹرنٹھ کتنی ہی زیادہ ہو میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی اب نیین اپنی فل سٹرنٹھ میں زی این پر اٹیک کر دیتی ہے جیسے دیکھ کر سب شوکڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ نیین کو اتنی سٹرنٹھ کے ساتھ کسی پر وار کرتے ہوئے دیکھا تھا ان دونوں کے درمیان یہ فائٹ چلی رہی تھی کہ تب ہمیں یوزی کو دکھایا جاتا ہے یوزی بھی یونسیک میں وہ میچ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی لیکن تب ہی وہ راستے میں ایک آدمی کو نوٹس کرتی ہے حالانکہ وہ آدمی کافی سپیڈ میں جا رہا تھا مگر اسے دیکھتے ہی یوزی کو شک ہو جاتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گوہے بھی ماستر لی کے ساتھ میچ دیکھنے آ گیا ہے اس کے علاوہ زی این کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ارد گرد ایک آرمر کریئٹ کر لیتا ہے اور وہ اتنا بڑا اورہ کریئٹ کرتا ہے کہ یہ اورہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اورہ تو نایان کے اورہ سے بھی بہت زیادہ بڑا اور پاور فل تھا یہ اورہ اتنا بڑا تھا کہ آس پاس کے سب ہی لوگ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد زی این اور نی این میں سوارڈ فائٹ ہوتی ہے نی این زی این سے کہتی ہے تم یہ کبھی نہیں سمجھ پاؤگے کہ میں نے تم سے شادی کیوں توڑی اب زی این کہتا ہے کہ ہاں شاید میں نہیں سمجھ پاؤں گا اور اس کے بعد وہ نی این پر اپنی تلوار سے اٹیک کر دیتا ہے نی این یہ جانتی تھی کہ زی این اس پر بہت زیادہ حصہ ہے مگر وہ اب اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی زی این نی این سے کہتا ہے تم غلط سمجھ رہی ہو میں تم سے نفرت نہیں کرتا ایکچلی زی این نی این سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اب زی این غصے میں نی این پر اور زیادہ اٹیک کرتا ہے جس سے نی این غائل ہو جاتی ہے اس کے بعد نی این کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اب اپنے سیکرٹ ویپن کا یوز کرنے لگتی ہے اس ویپن کو یوز کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے اور اب وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ کچھ بھی ہو اسے زی این سے جیتنا ہی جیتنا ہے کیونکہ یہ اس کی فیملی کی عزت کا سوال ہے وہاں موجود سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نی این کے پاس ابھی کوئی چارہ نہیں ہے وہ جیتنا ہی پاری زی این سے اور اس لیے آخر کار وہ اس ویپن کو یوز کر رہی ہے کیونکہ یہ ویپن خطرے سے بھرا ہے اس سے اس کی اپنی بھی جان جا سکتی ہے اب جب وہ اس ویپن کا یوز کر ہی رہی ہے تو وہاں پہ موجود سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ زی این اب ہارے گا نہیں بلکہ جان سے مارا جائے گا اور زی این جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی دونوں فلیمز کا یوز کرتا ہے وہ ان دونوں کو مرج کرنے لگتا ہے اب جب سب لوگ دیکھتے ہیں کہ زی این کے پاس ہیونلی فلیمز ہیں اور وہ ان دونوں کو مرج کر کے ایک نئی فلیم بنانا چاہ رہا ہے تو وہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں یہ تو وہی ہے جو کہ نی این کے گرینڈ پاک کا ٹریٹمنٹ کرتا رہا ہے یہاں نی این بھی یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس نے میرے گرینٹ پاک کو ٹھیک کیا ہے یہ سوچتے ہی نایان کے من میں زیان کے لیے فیلنگز جاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اسے اپنی فیملی کی عزت کا یاد آ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی لڑائی کو کنٹینیو رکھتی ہے وہ اپنی ساری پاور زیان پر چھوڑ دیتی ہے لیکن یہاں زیان نے بھی ہیونلی فلیمز کو اکٹھا کر کے بدھا لوٹس کریٹ کر دیا تھا اور وہ بھی اپنا بدھا لوٹس نیان پر چھوڑ دیتا ہے یہاں یہ بدھا لوٹس نیان کے ساری پاورز بہت ہی آسانی سے اپنے اندر ڈیزولف کر دیتا ہے اور اس کے بعد نیان پر اٹیک کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے آس پاس کے سبھی لوگ جب بدھا لوٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ جان چکے تھے کہ اب ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے وہ اپنے آس پاس ایک شیلڈ اکٹھا کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ دھماکہ ہو ہی جاتا ہے جس سے نیان بری طرح سے گھائل ہو جاتی ہے اب زیان اس کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلائنگ کمبیٹ کرنے لگتا ہے یہاں نیان کافی پارفل تھی مگر اب اس کی پاور کسی کام کی نہیں تھی یونسیکٹ کے ایمپرر کو بھی اپنی ہار کا یقین ہو گیا تھا وہ جان چکا تھا کہ نیان کسی بھی حال میں زیان سے جیت نہیں سکتی اور اس کی عزت کا بہت برا حال ہونے والا ہے نیان جو کی بدہ لوٹس سے گھائل ہو کر نیچے گر رہی تھی اور زیان اس کے پاس آ رہا تھا تب ہی یہ دونوں تری ائر ایگریمنٹ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں نیان اب یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا فیصلہ غلط تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زیان اس سے بدلہ لے رہا ہے وہ اسے ہرا کر رہے گا نیان کو اپنے ڈسینگین پہ بہت زیادہ گلٹ ہی محسوس ہو رہا تھا یہاں زیان بھی یہ سوچتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی مسٹیک نہیں ہے تم نے جو بھی کیا اپنے سپنوں کے لیے کیا ہاں یہ تمہاری بہت غلط چوائس تھی جس کی وجہ سے ہمیں اتنے سالوں اتنا کچھ سہنا پڑا اور یہ میرا بدلہ نہیں ہے بلکہ میری تین سال کی محنت کا پھل ہے جو کہ مجھے آج مل رہا ہے ادھر نیان یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آج جب وہ زیان سے ہار جائے گی تو اسے زیان کا سرونٹ بننا پڑے گا مگر زیان اسے کہتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی انٹرس نہیں ہے یہ ایگریمنٹ ختم ہوگا اور اس کے بعد تم چاہو تو ینگ ماسٹر کی روپ میں کام کر سکتی ہو اب یہ دونوں یعنی کہ زیان اور نیان نیچے آجاتے ہیں نیان اپنی ہار کو ایڈمٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے زیان میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اس کے بعد مجھے ڈائی وورس لینی ہوگی مگر اسے میری فیملی کی کافی بدنامی ہوگی اور پھر اسی پریشانی میں وہ سیوسائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کر لیتی ہے وہ اپنا گلہ کاٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ زیان آ کر اسے روک لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایگریمنٹ آج پورا ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ زیان وہ پیج پھار دیتا ہے جس پہ کہ ان دونوں کا ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا اسی سب کے دوران یونسیکٹ کا ایمپررر کھڑا ہوتا ہے وہ نیین کو ریسٹ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے لیکن تب ہی ایک آدمی جو کی مو کلین میں ہوا کرتا تھا وہ آ کر یونسیکٹ کی کان میں کچھ کہتا ہے اس کے بعد یونسیکٹ زیان سے کہتا ہے کہ تم ہی ہونا جس نے موچینگ کو مارا تھا اور پھر سب لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے موچینگ کو مارا تھا کیونکہ اس کا فائٹنگ پیٹرن اس انسان سے بلکل ملتا ہے جس نے کی موشینگ کا مرڈر کیا تھا اب سب لوگ کافی شوکڈ ہو جاتے ہیں زیان تب ان سے کہتا ہے کہ کسی کا فائٹنگ پیٹرن سیم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اسی نے موشینگ کو مارا ہوگا اور اگر آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے موشینگ کو مارا ہے تو اس کا مطلب آپ میری تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے اتنی بڑے انسان کو مار دیا پھر یہ ایمپررر اپنی بات کا پروو لینے کے لیے نایان سے پوچھتا ہے تم نے بھی تو اس آدمی کو دیکھا تھا کیا ان دونوں کی اپیرنس بلکل سیم ہے نایان کہتی ہے اس بات کو تو کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے یاد نہیں کہ وہ آدمی کیسا دیکھتا ہے اور نہ ہی میں اس کے فائٹنگ سکلز کے بارے میں جانتی ہوں اب یہ ایمپررر الکیمسٹ گائیڈ سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگوں نے اسے وائٹ فلیم کا یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے اب یہ سب ایمپررر بھی زیمین کا ساتھ ہی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اب ایمپررر کیونکہ کچھ پروو نہیں کر پا رہا تھا وہ کافی پریشان تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں زیمین کو فسائی دوں اب زیمین وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن یہ ایمپررر زیمین کو دوبارہ سے رکتا ہے مگر زیمین اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے اور وہ چلتا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے وارئرز کو زیمین کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اسے جا کر پکڑ لو مگر زیمین ان سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب جب ایمپررر یہ دیکھتا ہے تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے تین پاورفل وارئر زیمین کے پیچھے بیجتا ہے تاکہ وہ اسے لڑ سکیں اس کے بعد زیمین ائر کمبیٹ سے ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ تینوں زیین کے آس پاس ایک شیلڈ کریٹ کر کے اسے ایک پریزم میں پھسا دیتے ہیں زیین اس پریزم میں پھس جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے نکل نہیں پاتا اب یہ دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہاں نیین بھی کافی پریشان ہو گئی تھی لیکن تب ہی وہاں آس پاس برف جمنے لگتی ہے وہ وارئر بھی برف میں جم ہی جاتا ہے کیونکہ وہاں آئیس ایمپررز زیین کو بچانے آگے تھے جو آ کر اس شیلڈ کو توڑ دیتے ہیں اور زیین کو اس پریزم سے نکال دیتے ہیں آئیس ایمپررز کو دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور تب ہی یونسیکٹ کا ایمپررز آئیس ایمپررز سے کہتا ہے کہ اگر اس لڑکے کا ساتھ تم دو گئی تو ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی لیکن آئیس ایمپررز اس دھمکی سے نہیں ڈرتا اور اس کے بعد یونسیکٹ کے ایمپررز کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک پاورفل شیلڈ بنانے کے بعد زیین پر اٹیک کر دیتا ہے یہ اٹیک دیکھتے ہی آئیس ایمپررز فوراں سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ تینوں پاورفل ایلڈرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور مل کر زیین پر اٹیک کرتے ہیں اب جب زیین دیکھتا ہے کہ یہ تینوں پاورفل ایلڈرز مل کر ہم پر اٹیک کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم ان سے بچ نہیں پائیں گے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہی ہوگا تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب آئیس ایمپررز انہیں روک رہے ہوں گے تو اسی دوران میں کوئی راستہ ڈھونڈ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گا اب آئیس ایمپررز جب ان سے لڑے ہوتے ہیں تو تب ہی زیین اسی بیچ بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی یونسیکٹ کا ایمپررز اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے زیین بھاگ رہا ہوتا ہے مگر وہ یونسیکٹ کا ایمپررز زیین کو پکڑنے ہی لگتا ہے تب ہی زیین کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے اور اس میں سے کوئن میڈوسا نکل کر آتی ہے زیین اسے ایک لیکوٹ پلاتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتی ہے اور اب زیین اسے لڑنے کا کہتا ہے یہ خوشی خوشی آگے بڑھتی ہے اور بہت بڑی فارم میں آ جاتی ہے اوویسلی وہ کوئن میڈوسا تھی اور بہت زیادہ پاورفل بھی تھی اب یونسیکٹ کا ایمپررز اس کے سامنے ہلکا پڑنے لگتا ہے ان دونوں کی درمیان ایک آئیکونک لیول کی فائٹ ہوتی ہے جو کی دیکھنے کے لائک تھی اس فائٹ کے لاس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کوئن میڈوسا ایمپررز کی فول انسیکٹ کرتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے فانک دیتی ہے اب اس ایمپررز کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراں سے کھڑا ہو جاتا ہے اب وہ پہلے تو آئی سیمپررز کو سمجھاتا ہے کہ اس لڑکے کا ساتھ مت دو مگر آئی سیمپررز اس کی بات نہیں مانتا اس کے بعد وہ اپنی ساؤل پاور کا یوز کرتا ہے اور زیان کو پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کی سپیڈ اتنی زیادہ دیز تھی کہ میڈوسا بھی اسے پکڑ نہیں پاتی اب وہ زیان تک پہنچنے ہی والا تھا کہ زیان سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایسے تو اس سے بچ نہیں پائے گا وہ اپنی کلٹیویٹ کی ہوئی ساری پاورز کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں اپنی تلوار میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ایمپررز پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ایمپررز دوبارہ سے نیچے گرتا ہے اور اتنا زیادہ زور سے گرتا ہے کہ وہ گھائل ہو جاتا ہے لیکن یہ تو شاید پاگل ہی ہو گیا تھا اس کے سر میں یہ دنسوار تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح زیان کو ہرا کر ہی رہے گا اور زیان کو ہرانے کے لیے وہ صحیح غلط کی تمیز بھی بھول چکا تھا وہ اپنے سب آدمیوں کو بھی کہتا ہے کہ زیان کو پکڑو اب یہ سب آدمی بھی زیان کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی ایک بہت ہی فیمس فارمیشن بناتے ہیں جس کے لیے وہ اپنے ارد گرد ایک پارفل شیلڈ بناتے ہیں جسے کہ آئی سیمپرر بھی نہ توڑ پائے اس کے بعد وہ سب اپنی اپنی انرجی کو یوز کرتے ہیں اور پھر غصے میں آ کر زیان پر اپنی ساری انرجی چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھتے ہی آئی سیمپرر زیان کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ وہ اسے اس انرجی سے بچا سکے اب یونسیکٹ کا ایمپرر آئی سیمپرر سے کہتا ہے اس لڑکے کے لیے تم اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو مگر آئی سیمپرر اس کی ایک نہیں سنتا اس کے بعد آئی سیمپرر اس پر اپنی انرجی اور وہ یونسیکٹ کا ایمپرر آئی سیمپرر کے اوپر اپنی انرجی چھوڑتا ہے ان دونوں کی انرجی ٹکراتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دماغہ ہوتا ہے جس کے بعد ان دونوں کی انرجی میوٹرلائز ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی ہی شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے ایکچلی میں وہاں پہ ایک پاورفل وارئر آیا تھا جس نے ان دونوں کی شیلڈ کو توڑ دیا تھا اور یہ پاورفل وارئر کون ہے یہ آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں بتایا جائے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ وارئر جس نے کہ ایمپرر کی فارمیشن کو توڑ دیا تھا یہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ وہی وارئر تھا جب زی این نیان کے گرینٹ پا کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا تھا اس نے آ کر زی این سے فائٹ کی تھی اور تب زی این کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وارئر اسے فائٹ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ وارئر تو اس کی پاور کو چیک کرنے کے لیے آیا ہے یہ وارئر دو ہونگ سے بھی اوپر کی لیول دو پر تھا اب یہ وارئر یو کلین کے ایمپرر سے کہتا ہے کہ میں زی این کو لینے آیا ہوں لیکن ایمپرر کہتا ہے کہ میں اسے نہیں جانے دوں گا کیونکہ اسے تو اب اپنے پرسنل بدلے بھی زی این سے پورے کرنے تھے ان دونوں میں بحث بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں اس وارئر کے پاس شیڈوز کی ڈیول پاور تھی اور ایمپرر بھی اسے کم نہیں تھا وہ اپنے سب لوگوں کو ملا کر اسے لڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے وہ اپنے سارے کی ساری انرجی یوز کر کے شیڈو مین پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے شیڈو مین بچ جاتا ہے مگر پھر وہ بھی اپنا شیڈو کریئٹ کر کے ایمپرر پر اٹیک کر دیتا ہے ان دونوں میں بہت ہی لمبی فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ کی اینڈ پہ ایمپرر بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اب وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ وہ تو ہارے گا ہی ہارے گا مگر اسے اپنے یون سیکٹ کی عزت تو بچانے ہی تھی تو وہ ایک بانسوری کو بجانے لگ جاتا ہے جس سے سب لوگ بہت ہی زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سب لوگ یہ جان چکے تھے کہ اس بانسوری کو بجا کر یہ ایمپرر اپنے پرانے سیکٹ ماسٹر کو بلانا چاہ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا یہاں یوزی جو کسی کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھی رک جاتی ہے کیونکہ اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ کسی نے پرانے سیکٹ ماسٹر کو بلانا ہے یہ یوزی کے بھی ماسٹر تھے لیکن سب کو لگتا تھا کہ وہ مار چکے ہیں مگر وہ زندہ ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ سٹرانگ ہو چکے ہیں یہاں آئی سیمپرر زیین کو بتاتا ہے کہ انہوں نے دو ہونگ کے بیریر کو بھی توڑ رکھا ہے اور دو زونگ کے لیول پر پہنچ چکے ہیں اب زیین کے بات سمجھ چکا تھا کہ مصیبت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے یہاں آئی سیمپرر زیین سے کہتے ہیں کہ چاہی میں مر بھی جاؤں اس سے لڑتے لڑتے مگر میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ بات سن کر زیین انہیں تھینکس کہتا ہے اس کے بعد وہاں برانے سیکٹ ماسٹر آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں پہ آتے ہیں تو ایمپرر اسے بتاتا ہے کہ یون سیکٹ کی عزت داؤ پر ہے وہ اسے زیین کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو یون سیکٹ ڈسٹرائی ہو جائے گا اس کے بعد یہ سیکٹ ماسٹر زیین کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پاس ہی کھڑے آئی سیکٹ کو دیکھ کر یہ تانہ مارتے ہیں کہ تمہیں ابھی تک کوئی مہروسہ نے مارا نہیں ہے یہ سن کر آئی سیکٹ بھی اسے بدلے میں کہتے ہیں کہ تمہارے بھڑاپے نے ابھی تک تمہیں نہیں مارا کیا اب یہ سیکٹ ماسٹر دوبارہ سے زیین کو دیکھتے ہیں تو زیین انہیں گریٹ کرتا ہے اس کا مینر دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتے ہیں اور پھر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ایمپرر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے تو زیین کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایمپرر پر کتنا بلیف کرتے ہیں تو میں جو بھی کہوں آپ نے میری بات تم ماننی ہی نہیں ہے یہ سن کر سیکٹ ماسٹر کہتا ہے کہ غلطی کسی کی بھی ہو مگر یون سیکٹ کی عزت کو بچانا اب ضروری ہو چکا ہے اس کے بعد وہاں شیڈو مین آ جاتا ہے اور اس شیڈو مین اور سیکٹ ماسٹر کی درمیان بہت سی باتیں ہوتی ہیں یہ دونوں ایک دوسری کی پاور کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد شیڈو مین سیکٹ ماسٹر کو دھمکی دیتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مگر سیکٹ ماسٹر اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اب یہ تینوں یعنی کی شیڈو مین آئی سیمپرر اور زیین مل کر سیکٹ ماسٹر پر اٹیک کر دیتے ہیں زیین بھی سنیک پر بیٹھ کر سیکٹ ماسٹر پر اٹیک کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے وہاں شیڈو مین اسے اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر آئی سیمپرر بھی اسے آئی سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بہت ہی آئیکونک لیول کی فائٹ یہاں ہمیں دکھائی جاتی ہے جس میں یہ تینوں مل کر بھی سیکٹ ماسٹر کا کچھ بھی نہیں بگار پاتے وہ بہت زیادہ پاورفل تھا اور وہ ان دونوں پر یعنی کی آئی سیمپرر اور شیڈو مین پر اٹیک کرتا ہے یہاں زیین سنیک پر بیٹھ کر آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ بھی اس پر اٹیک کر سکے بدلے میں مگر زیین کو تو وہ اپنے پاؤں سے ٹچ کر کے ہی نیچے پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کر سنیک زیین کو بچانے کی پوری کی پوری کوشش کرتا ہے مگر یہ سیکٹ ماسٹر اسے بینا چھوے ہی دور پھینک دیتا ہے اور اب وہ زیین کو پریشر میں ڈال کر اسے قید کر چکا تھا اور اسے مارنے ہی لگا تھا تب ہی وہاں ایک لڑکی آتی ہے جو زیین کو پریشر سے آزاد کر دیتی ہے یہ اور کوئی نہیں بھلکہ کوئن میڈوسا ہی ہے جو کہ سنیک سے فری ہو کر پوری کی پوری ہیومن بن چکی ہے اب کوئن میڈوسا وہاں آ کر سیکٹ ماسٹر کو فائٹ کا چیلنج کرتی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہوتی ہے